اسلامی ناظرین میں ہوں پیرستر شہداد اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین آج کے وی لاغ میں ایک انتہائی اہم اور بڑی آہ بریکنگ نیوز ہے کہہ لیجئے یا خبر ہے جو پہلے ذرائع سے آئی اور پھر اس کو کافی زیادہ آہ کنفرم کرنے کی کوشش کی اور پھر کنفرمیشنز بھی آئی اور پھر یہ سوچ بھی تھی کل تک یہ خبر کنفرم ہو چکی تھی کہ آپ کو یہ خبر دی جائے یا شیئر کی جائے یا نہیں لیکن پھر جس طرح کے حالات بن رہے ہیں اس سے سوچا کہ یہ خبر آپ سے شیئر کر لیتے ہیں خبر ہے جناب عمران خان صاحب کے جو کل اچانک آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک وہ ڈر اور خوف پھیلا دیا گیا کہ کوئی ملاقات نہیں کر سکے گا دو ہفتے تک ملاقات پہ پابندی وغیرہ وغیرہ اس کے اوپر ہم نے کل بھی بات کی تھی پچھلے دنوں میں بھی بات کی تھی کہ ایک تو پلان تھا کمپٹی بہادر کا دس مارچ تک کا جب تک پریزیڈنشل الیکشن ہوتے ہیں اور اس ٹائم تک انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کو یہ تاثر دیا ہوا تھا اور مارکٹ میں بھی یہ چیز ڈالی ہوئی تھی کہ جی بس حالات اب الیکشن ہو چکے ہیں نئی گارمنٹ بن چکی ہے تو پی ٹی آئی کے ساتھ بھی معاملات پا جائیں گے بغیرہ بغیرہ جیسے شاید کہ اب کوئی سختی کا پلان نہیں ہے لیکن دس مارچ کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس میں یقدم ایک سختی کا آہ سگنل دیا گیا آہ تو آج آپ سے شیئر کرتے ہیں اس سختی کے سگنل کے پیچھے آہ کیا داستان ہے پیچھے داستان یہ ہے کہ ہمارے ذرائع کے مطابق پچھلے کچھ دنوں سے یہ کوشش کی جا رہی تھی اور اس میں کچھ لوگ پاکستان تحریک انصاف سے سینئر ایک عدل نام ہم نہیں شیئر کر سکتے لیکن ان کے درو امران خان صاحب کو پیغام ضرور بھیجا گیا اور ان سے بات چیت کی کوشش کی گئی اور جو بات چیت کے لیے جو چیزیں ان کو کہی گئی وہ ایسی تھی جو ہم آپ سے شیئر کر لیتے ہیں تو آپ خود اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ امران خان صاحب کا کیا اس کے پر جواب ہوگا جو شرائط ہمارے اسٹیبرشمنٹ کی جانب سے یا کمپنی بہادر کی جانب سے امران خان صاحب کو کنوے کی گئی ہیں یا کنوے کی گئی تھی کچھ روز پہلے وہ تھی کہ آپ کو ہم بنی گالا شفٹ کر دیتے ہیں جیل سے آپ چلے جائیں گے آپ کے مقدمات ہالٹ ہو جائیں گے رک جائیں گے انہائنیگر میں نہ کوئی فیصلہ ہوگا نہ اس میں کچھ چیز ہوگی آہ اور یہ تمام جو کریک ڈاؤن ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر وہ بھی رک جائے گا لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ آپ کو بنی گالا میں کچھ عرصہ جو ہے وہ خاموشی سے چلہ گزا کٹا پڑے گا جیسے کل آپ کو شیخ رشید صاحب بھی میرے سوشل میڈیا پر نظر آئے کہ انہوں نے کہا کہ جی خاموشی سب سے اچھی پالیسی ہے تو ایسی ہی ایک پالیسی کی پیشکش کی گئی امران خان صاحب کو آپ کو بنی گالا شفٹ کر دیتے ہیں آپ کی فیملی بھی اتر ہو گئی اور مقدمات بھی رک جائیں گے اور آپ کی جو کریک ڈاؤن ہے پارٹی کے خلاف وہ بھی رک جائے گا باقی لوگوں کے خلاف بھی آپ کو صرف خاموشی اختیار کرنی ہے ابھی حالیہ نظام کو چلنے دیں جو حالیہ نظام اور سسٹم ہم نے بنایا ہے اس کو آپ تسلیم کر لیں گے تو بہت اچھی بات ہے پبلیکلی وغیرنا آپ اس پہ خاموشی رکھیں اور یہ ہوگا فلحال یعنی کہ till further order اس میں یہ ہے کہ ابھی کے حالات میں چاہے ہم چھے مہینے کے ہیں سال کے ہیں دو سال کے ہیں آپ کریں خاموشی رکھیں تو پھر آپ کے خلاف سختی میں مزید اضافہ ہوگا آپ کے لوگوں کے خلاف سختی میں اضافہ ہوگا آپ کا جو کی پی کی گارمنٹ ہے جہاں پہ آپ نے اپنی مرضی سے علی امین گنڈاپور کو وزیرالہ بنایا ہے انہیں بھی نہیں چلنے دیا جائے گا ان کو نحل بھی کیا جا سکتا ہے اور آپ کے کیسز کا فیصلہ بھی ہوگا اور پھر ہم نو مئی والے کیسز بھی چلائیں گے اور پھر معاملات ایک اور سطح پچھلے جائیں گے اب میری اطلاعات یہ ہیں کہ خان صاحب نے جو بھی یہ پیغام لے کے آئے تھے ان سے انہوں نے صاف انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں اس طرح کی چیزوں کے اوپر بات بھی کروں تو ان کی طرح سے تو بالکل جسے کہنا چاہیے کہ کورا چٹا جواب دے دیا گیا بلکہ جو پیغام رسان تھے انہوں نے بڑی کوشش کی کیونکہ ان کی صرف جو ڈیوٹی تھی وہ اس بات پہ نہیں لگی ہوئی تھی کہ آپ نے یہ بات پہنچانی ہے بلکہ ان کی ڈیوٹی یہ بھی تھی کہ آپ نے خان صاحب کو راضی بھی کرنا ہے اور ان کو بڑے ہیلے بہانے دینے لیکن خیر خان صاحب ان طرح کی باتوں میں تو آنے والے نہیں ہیں تو عمران خان نے اس بات سے انکار کر دیا اور جب انکار کیا تو دوسری جانب غصہ آ گیا اور غصے کی ایک عملی شکل ہم نے کل کی صورت میں دیکھی کہ یقنام آرڈر ہو گیا تمبو کناتے لگ گئی اور وہ جیل کا سارا معاملہ ہو گیا اس کے بعد ایک بڑا سخت سٹانس آیا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے جانب سے اور ایک سیچویشن بلٹ اپ ہونا شروع ہو گئی جہاں پہ لوگ شاید دھرنا دینے جا رہے تھے اڈیالا کے سامنے تو اس سیچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے آج جو ہے آج پارٹی کے لوگوں کو تو نہیں ملنے دیا گیا لیکن کچھ وکلا کو صرف ملنے دیا گیا اور کچھ ریپورٹرز کو بھیجا گیا جہاں سے یا ان کو اجازت دی گئی اندر جانے کی تاکہ وہ والا ایک تاثر قائم نہ ہو کہ شاید ان کی جان کو خطرہ ہے یا کوئی ان کو دکھایا نہیں جا رہا اس لیے کہ شاید کچھ ہو گیا ہے وغیرہ وغیرہ تاکہ وہ اس وقت امیجیٹلی کوئی سیچویشن کریئٹ نہ ہو جائے اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے لیکن جو ان کو پیغام دیا گیا تھا سختی اور کیس وہ اپنی جگہ قائم رکھا گیا کیونکہ آل آف سڈن آپ نے دیکھا کہ ایک سو نوے ملین کا کیس نہیں چال رہا تھا آج دو گواں کو انہوں نے وہاں پہ پیش کیا اس کے کیس کی آج پیشی بھی ہوئی تو اب وہ والا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے کیونکہ خان صاحب نے اس کے اوپر صاف انکار کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں اس کے سنگ کی کوئی بات بھی نہیں سننا چاہتا ہوں اب پرابلم یہ ہے اور یہ اس ویلوگ کا دوسرا ایک اہم حصہ ہے اور پرابلم یہ ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایسے لوگوں کی کافی زیادہ آہ میں سمجھتا ہوں آہ بڑھوتی ہو گئی ہے جو زیادہ ہیں جو یہ ان کا یہ کہنا ہے یا ماننا ہے کہ ہمیں کوئی موو آن کرنا چاہیے یا آہ ہمیں آہ اسٹیبلشمنٹ سے بات بھی کرنی چاہیے اور نظام کے اندر رہ کے اپنی سٹرگل کرنی چاہیے چاہے وہ قومی اسیمبلی ہو نیشنل اسیمبلی ہو یا سینٹ ہو اور عمران خاند صاحب تو سلسل سے ان کو سمجھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ لوگ عوام کے ساتھ اپنا جڑا ہوا جو رشتہ ہے اس کو اگر آپ توڑ دیں گے تو آج جن کی بدولت آپ اسیمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ پھر آپ کو چھوڑ دیں گے کیونکہ آپ لوگ ایک چیز سمجھنے سے کاثر ہیں کہ یہ عوام کی صرف ہمارے سے محبت نہیں ہے جس کی وجہ سے عوام نے آٹھ فروری کو بڑھ چھڑ کر آپ کو ووٹ دی عوام کی ان دو لوگوں یا دو جماعتوں کے ساتھ نفرت بھی ہے جس کی وجہ سے عوام آج آپ کے ساتھ کھڑی ہے کیونکہ آپ یا سچی بات ہے کہ صرف عمران خان ان کی جو اس کی ذات ہے وہ ان دو جو ہمارے سو کال ڈیموکریسی میں بڑی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ملنے سے انکاری ہیں اور عوام جو ہے ان کو اکسپ نہیں کر رہے ہیں تو یہ ہے وجہ جو عمران خان کے لیے عوام نکلی ہے تو خیر دوسری جانب جو پرابلم اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت زیادہ جنم لے رہا ہے وہ ہے مس مانجمنٹ کا جس کی ایک صورت آج ہمیں پشاور ہائی کورٹ میں ایک دہائی اہم کیس تھا ریزرف سیٹس کی بابت جہاں پہ پی ٹی آئی کی ٹیم وہاں پہ لیگل ٹیم نہیں پہنچ سکی جو سینئر وقلا تھے وہ نہیں پہنچے کوئی اس میں کنفیوجن ہے یا آئی دون نو کیا تھا لیکن یہ ایک بہت بڑی مس مانجمنٹ تھی شاید علی زفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بابر عوان صاحب نے آنا تھا بابر عوان صاحب نے کہا جی کہ نہیں دوسرے انہوں نے جانا تھا لیکن مختصر یہ ہے کہ آج جو ہیرنگ تھی پشاور ہائی کورٹ میں وہ اس لیے ملتوی ہو گئی کہ اس میں ہمارے جو وقلا تھے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر وہ نہیں پہنچ سکے دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے اندر اس وقت درونی طور پر ایک سینٹ کے لیے بھی دوڑ جاری ہے اور اس میں مختلف نام آ رہے ہیں اور بحث بھی ہو رہی ہے کہ اس کو آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے دیکھئے ایک بات تو ہے کہ ہم بڑی عرصے سے کہہ رہے ہیں دوبارہ اس کو میں دورا دیتا ہوں کہ اس وقت نظام کے اندر یقین جانیے وہی آئے گا جس کو نظام اجازت دے گا جو شخص ان کو قابل قبول نہیں ہوگا اس کے کاغذات نامزدگی بے شک عمران خان اس کو ٹکٹ بھی دے دیں اس کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ ریجیکٹ کر دی جائیں گے رد کر دی جائیں گے اور جو شخص نظام کو یعنی کہ پنڈی کو قابل قبول ہوگا وہ چاہے پروکلیمڈ افینڈر ہو واغا ہوا ہو جو بھی ہو زیر زمین ہو اوپر ہو نیچے ہو اس کے کاغذات بھی آپ دیکھیے گا کہ ایکسپٹ ہو جائیں گے اصل جو چیز ہے وہ اس وقت کمپنی بہادر کی جو کوشش ہے اور ان کی جو سٹریٹیجی ہے کہ سینٹ کے انتخابات ہونے تک پاکستان تحریک انصاف کو بری طرح سے الجایا جائے اس میں ان کی صفوں کے اندر بھی نائتفاقی پیدا کی جائے شک کی بنیاد پیدا کی جائے کہ فلانا کس کے ساتھ ملا ہوا ہے کس کے ساتھ نہیں ملا فلانا یہ ہے فلانا وہ ہے اور دوسرا ایک نیچرل چیز ہے کہ جب مختلف جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ بھی ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ سینٹر میں جائے نیشنل اسیمبلی میں جائے پی ٹی آئی از آ ہوت ٹکٹ تو اس کی وجہ سے بھی ایک آپ کو جو ہے وہ سمجھئے کہ جو الڈسپلن ہے وہ نظر آئے گا جس کی ایک نشانی آج شاور ہائی کورٹ میں نہ جانا تھا نہ پہنچنا تھا اسی طرح سے جو عمران خان صاحب کے کیسز ہیں ان کے ساتھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تھوڑا تساحل کا شکار ہو گئے ہیں دیگر معاملات جو ہیں فارم فورٹی فائف سے متعلقہ بھی وہاں پہ بھی وہ والی وگر نظر نہیں آتی جو نظر آنی چاہیے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک کے بعد دوسرا کانٹیسٹ آ رہا ہے اور دوسرا کانٹیسٹ جو ہے وہ اس وقت سینٹ والا کانٹیسٹ ہے اور اس سینٹ والے کانٹیسٹ میں بھی بہت سارے لوگ سینٹ کی سیٹ کے لیے بھی امیدوار ہیں اور خواہشیں ہیں اس وقت کہیوں کو ملے گا کہیوں کو دل ٹوٹے گا یہ سب جی چیزیں اپنی جگہ ہیں ایک چیز جو ہے وہ نہیں جو ہم بھولنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اصل جو چیز ہے اس وقت وہ ہے آپ کے لیے جو سخت اس وقت جو چیز پیرام آٹ امپورٹنس کی ہے کہ آپ نے اپنا چھینہ ہوا منڈیٹ واپس لینا ہے اور عمران خان صاحب کو قانونی جنگ کے ذریعے یاد رکھیے گا کہ عمران خان کو قانونی جنگ کے ذریعے جیل سے نکلوانا ہے نہ کسی ڈیل کی نتیجے میں نکلوانا ہے نہ کسی سے باتشیت کر کے نکالنا ہے نہ پنڈی کے آگے سر جھکا کے نکالنا ہے عمران خان نے جیل سے باہر آنا ہے اپنی ٹرمز کے اوپر اور یہ مقصد ہونا چاہیے پورے پاکستان تحریک انصاف کا اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں کون سینٹ میں جاتا ہے کس کو ٹکٹ ملتا ہے کیا ہوتا ہے یہ ساری جو ہیں وہ زیلی چیزیں ہیں لیکن یہ ضرور میٹر کرے گا کہ میری تو خواہش ہے کہ مراد سعید جیسے لوگ جو ہیں وہ سینٹ میں آئیں آل دو میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ مراد سعید کا جو آگر آج بھی وہ کھڑا ہوتا ہے کے پی کے کسی بھی حلقے سے تو بڑے آرام سے نیشنل سیمبلی کی سید بھی جی جائے گا مسئلہ یہ ہے کہ مراد سعید جیسے لوگ جو ہیں وہ نظام کو قابل قبول نہیں ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے ان کے اوپر کراس لگا دیا ہے بکوز یہ سو فیصد عمران خان کے لائلسٹ ہیں اور عمران خان کے ساتھ سچے ہیں ہم ایسے شخص کو قبول تو کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی یعنی کہ ہماری کمفرٹ تک عمران خان کا لائل ہو جائے لیکن جہاں پہ بات آئے چوائس کرنے کی آلٹیمیٹ چوائس کی تو وہ پھر ہمیں چوز کرے کیونکہ جہاں پہ ہم اس سے آلٹیمیٹ قربانی مانگیں وہ آلٹیمیٹ قربانی دینے کے لیے تیار ہو تو یہ اس وقت جو ہے نا یہ یہ کرائٹیریا بن چکا ہے کہ کون سے لوگ الاؤ ہوں گے جو پارٹی کے اندر رہ سکیں گے تھوڑا ایکٹیو رول پلے کر سکیں گے اسیملیوں میں یا سینٹ میں جا سکیں گے یہ ہے اس وقت پنڈی کا کرائٹیریا عمران خان صاحب کے لیے بڑی مشکل سچویشن ہے کیونکہ انہوں نے سیٹیں بھی ظاہری بات ہے خالی نہیں چھوڑنی ہیں کیونکہ ایسے لوگ جو صحیح معنوں میں حقدار ہیں ان جگہوں کے اگر ان کو نظام آنے ہی نہیں دیتا اور انہوں نے کہا کہ ہم کسی صورت ان کے کاغذات بھی کسی اپنی ہونے دیں گے تو پھر لا محالہ ان سیٹوں پہ کسی نہ کسی کو بیجنا ہے تو خیر یہ ایک ایون ایز ای لیڈر جو ہے وہ ایک بہت بڑا ڈائلمہ کہہ لیجیے یا امتحان کہہ لیجیے اس سے بھی گزرنا ہے لیکن یہ جو اگلے دو ہفتے ہیں جو آپ کی رمضان کے مہینے میں ہیں جس میں سینٹ کا الیکشن بھی ہونا ہے اور ایک مومنٹم بننا ہے پوسٹ عید آپ کی پورٹیکل سٹریٹیجی کا بکوز ہم یہ مانتے ہیں سمجھتے ہیں کہ رمضان کے دوران بڑا مشکل ہوتا ہے ایجیٹیشن کرنا لوگوں کو سڑک کے اوپر لے کے آنا لیکن جو اس وقت لیگل گراؤنڈز ہیں یا لیگل ایونیوز ہیں انہیں ہمیں خاری کسی صورت نہیں چھوڑنا چاہیے اور ان کے اوپر یہ واری سچویشن نہیں ہونی چاہیے جیسی آج پشاورہ ہی کوٹ میں ہوئی اور جہاں تک ڈیل کی کوششیں ہیں تو یقین جانیے کہ یہ ڈیل کی کوششیں جاری رہیں گی کیونکہ اب ہماری ایک اور بھی خبر ہے کہ اب بہت سارے عوضوں کی بندر باٹھ ہونی ہے اسلامباد میں جو سرکاری عوضے ہیں جو اس وقت حکومت کے پاس ہیں اس میں سننے میں آ رہا ہے کہ شاید الیکشن کمیشنر جو ہیں انہیں بھی توفے کے طور پر یا انعام کے طور پر کینیڈا کی جو ہے وہ ایمبیسڈرشپ دی جاری ہے جس طرح سے ڈی جی آئے کے لیے جو ہے وہ امریکہ کی ایمبیسڈرشپ ریزرف کی گئی ہے اسی طرح سے چیف الیکشن کمیشنر کے لیے کینیڈا کی جو ہے یا آسٹریلیا کی ان دو میں سے ایک ممالک کی خبر ہے موسٹ پرابلی کینیڈا کی ہے تو چلو وہ ڈی جی آئے اور سی سی جو ہیں چیف الیکشن کمیشنر وہ قریب قریب میں ہے کینیڈا اور امریکہ تو اپسن ملتے چلتے بھی رہیں گے وہ اور نہیں ہوں گے تو اس وقت یہ والا فیس بھی ہے جو پلاننگ میں ہے جو سینٹ کے الیکشن ہونے کے بعد نظرانا شروع ہوگا ڈی جی آئے شاید تھوڑا دیر جائیں دیر سے جائیں لیکن چیف الیکشن کمیشنر کو پہلے ہی نکالنے کے بھی کچھ پلانز بن رہے ہیں تو آج کا مختصر بھی لوگ اتنا ہی تھا اس جو آفرڈ اینڈ ریجیکٹڈ ڈیل کی آپ کو خبر دینی تھی اور امید ہے آپ خیریت سے رہیں گے کل آپ سے پھر مزید بات کریں گے نئی خبروں کے ساتھ اور نئے تجیہ کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا شکریہ اور خدا حافظ